مرکز جماعت اسلامی ہند ان کے تعلق سے چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ خدمات موطل ہیں تو وہاں سے گراؤنڈ کی حالات بہت سارے ہم تک پہنچ نہیں رہے چونکہ آپ نے وہاں کا دورہ کیا تھا اس لئے ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان ارسی میں جن لوگ کا نام نہیں آیا ہے ان کے ساتھ وہاں کے ایڈمیسٹریشن وہاں کی جو سرکاری عملہ ہے ان کا کیا سلوک رہا آپ نے وہاں پر کیا دیکھا دیکھیں ابھی وہ ان ارسی میں جن لوگ کا نام نہیں آیا ہے ابھی ان کو ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سیٹیزنشیپ پروو کرے اور اس کے لئے جو ضروری کاغذات ہیں وہ وہاں سمیٹ کرے البتہ آقسام کا جو اصل مسئلہ ہے جنارسی کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں ڈسپلیسمنٹ بہت ہوتا ہے مثلا برحمہ پوتر ایک بڑی بڑا دریہ ہے وہاں کا اس سے ملنے والے اور جو چھوٹے دریہ ہیں بارش میں بڑے تیزی سے اپرتے ہیں تو اس سے بہت سے گاؤں کے گاؤں ڈسپلیس ہو جاتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ کے وقت میں وہ لوگ جو وہاں اس گاؤں میں رہتے تھے وہ آ کے دوسری جگہ بس جاتے ہیں آ کر کے اب ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ پھر نہیں رہتا ہے تو وہ آ کے آئیسی جگہوں پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی وہ بجا کر بس جاتے ہیں ظاہر کے بعد وہ سرکاری زمینیں کہی جاتی ہیں کسی کی زمین نہیں ہوتی ہے وہ سرکاری زمین کہی جاتی ہیں تو اب جو اصل مسئلہ ہے جو ستیہ کانسٹیٹونسی ہے اور بسونات ڈسٹرک میں ہے وہاں پر اس علاقے میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہاں ایک چار سو چھبیس ایسی فائملیز ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے ان کے گھروں کو جے سی بی لاکر توڑا گیا ان کی جھگیوں پر ہاتھی چڑھا دیا گیا تاکہ وہ لے کر اپنے سامان بھاگے ہیں وہ سب بیچارے بہت غریب لوگ ہیں تو وہ آکے دو جگہوں پر بس گئے ہیں ہم نے دو قیمپ ان کے جماعتیں بنائے ہیں اور ان کے پاس بنیادی چیزیں ان کو فراہم کی ہیں یہ واقعہ 6 دسمبر کا ہے جب ان کے گھر توڑے جا رہے تھے کچھ لوگوں نے اپنے پکے مکام بنا لیے تھے دردس بارہ بارہ سال سے ہمارے رہے تھے ان آر سی میں ان کا نام ہے ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے اور ان کے پاس آدھار کارڈ ہے سیٹیزن شپ کے جتنی ڈاکومنٹس ہونے چیزیں سب ان کے پاس موجود ہیں اس کے باوجود وہاں پر پدما ہزاری کا جو وہاں کا ایملے ہے اس نے یہ کہہ کر ان کو وہاں نکالا کہ ان کے پاس ووٹر آئی کارڈ نہیں تھا یعنی ووٹر نہیں تھے وہاں کے وہ چنانچہ ان کو نوٹس دیا گیا اور قانونی طور پر وہ لوگ کوٹ چلے گئے کوٹ نے ان کو اسٹے بھی دیا اسٹے کے باوجود انہوں نے ان کو وہاں نکال دیا گیا اب صورتحال وہاں یہ ہے 6 دسمبر کا یہ واقعہ ہے اس میں ان آر سی کا اور دوسرے معاملات بہت ملک میں بہت ہے تو وہ کیس پورا دب گیا لیکن وہ بہت خراب پوزیشن میں ہے وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے جب میں وہاں گیا تھا انیس دسمبر کو کھلے آسمان کے جب بچے بزرگ ایسے پڑے ہوئے تھے کچھ چادریں انہوں نے ڈھاک لی تھی کچھ ٹینٹ بنا لیا اپنے کپڑوں کے نیچے بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ہمارے اس کو پوال کہتے ہیں دھان کی دھاس ہوتی نا پوال وہ بچھا کر رکھتے ہوتے تو ہم نے وہاں ان کا سروے کیا اب جماعت نے وہاں ریلیف ورک کیا ہے ان کو ساری چیزیں پروائیڈ کی ہیں نیچے میٹ دی ہے درپولین دی ہے وہاں ہینڈ پمپ لگوائے گئے ہیں ان کے لیٹنگ باتھروں بنوائے گئے ہیں ان کو بنیادی چیزیں فرہم کی گئے ہیں باقی ان کے لیے لیگل لڑائی بھی ہم لڑ رہے ہیں ہم نے پدما ہزارکہ سے بات بھی کی ہے اس نے تو سیدھے سے بات کی کہ وہ ہمارے آدمی نہیں ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کی جندہ چھوڑ دیجئے ہم نے کہا وہ ہیومن بینگ ہے وہ انسان ہیں انسانوں کے صحصہ سلوک تو ان کا ہونا چاہیے وہ بی جے پی کے ملے وہ بی جے پی کے ملے پہلے اے جی پی میں تھے اب وہ بی جے پی میں چلے گئے ہیں مولا اگست کی ریپورٹ ہے اگست دوہر انیس کی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ ہے کہ اس انہارسی کے پروسس میں جو کی اسم میں ہوا سولہ سو کروڑ روپے کے کرپشن ہوئے تو وہاں پر کیا آپ کو آپ کی ایسے لوگوں سے بھی ملقات ہوئی جنہوں نے فائننشلی کمزور ہونے کے وئے سے جو انہارسی کے لیس سے باہر ہوئے یا ایسی کو جانکاری ملی جنہوں نے پیسے دے کر کے انہارسی میں اپنا نام شامل کروایا ہو دیکھیں وہاں کے صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ ویل آف ہیں یعنی خوشحال لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے اپنے سارے ڈاکومنٹس بنوا لیے تھے زیادہ تر ہریسمنٹ انہی لوگوں کا ہوا کہ جو کم پڑھے پڑھے لکھے نہیں ہیں یا معاشی طور پر کمزور ہیں تو بیچاروں کو یہ پورا انہارسی کے پروسس میں جس بوجھ سب سے جس کو اٹھانا پڑا ہے سوسائیٹی کا وہ کلاس ہے جو غربت زدہ ہے جو کمزور ہے جو دن بھر مزدوری کرتا ہے بعد میں پیسہ جمع کرتا ہے ایک ہزار روپے جمع کرتا ہے جو پیسے جس کے پاس نہیں ہیں اسی کی جیب سے پیسے نکل کر جا رہے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں دو ہزار لوگ ہیں تقریبا لیکن لاکھوں لوگوں کو بڑی اماؤنٹ خرچ کرنی پڑے ہیں یہ آج آنے سے وہاں کے غیر مسلم جو ہیں وہ مطمئن ہیں وہاں پر کیا حالات ہیں گراؤن پر نہیں وہ لوگ اس سے بلکل مطمئن نہیں اس کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر باہر کے لوگ آ کر بسا دیے جائیں گے خاص طور سے جو لوگ بنگلہ دیشی جن کو یہ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہیں جن کو کہتے ہیں لیکن اگر وہ ہندو ہیں وہ آگئے ہیں تو چاہتے ہیں وہاں بسا دیے جائیں گے تو وہاں جو آسامی نیشنلز ہیں وہ بہت زیادہ بیچے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پوری تحریک چلی ہے اس میں کئی لوگ جانے بھی گئی ہیں دھرنے پر سب سے پہلے آسام نے شروع کیا تھا یہ جو کچھ آپ دھرنے پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آسام میں ہی دھرنے شروع ہوئے تھے اور بڑے پیمانے پر شروع ہوئے تھے انٹرنیٹ سرویس سے بند کرنی پڑنی تھی اتنا زبردست ہوا تھا تو وہ لوگ بھی اس کے خلاف ہیں اور پورا آسام نہیں بلکہ پورا نارس ایسٹ اسی اے کے خلاف ہیں جو نارسی کا پروسس رہا آسام میں اس میں ملی تنظیموں کا کیا رول رہا ہے چاہے جماعت ہو چاہے جمعیت ہو یا دوسری جمعیت علماء اس طرح سے تنظیمیں ان کا کیا رول رہا ہے لوگوں کی مدد میں گراؤنڈ پر ملی تنظیمیں جو مسلم تنظیم ہیں دیکھیں میرا میں نے جو کچھ وہاں جا کر میں اس وقت بھی گیا تھا جب نارسی وہاں ہو رہی تھی اور لوگ بنوا رہے تھے تو ہم نے بھی ایک پورا پلان بنایا تھا جماعت نے جماعت نے اور ویجن نے ہمارے اور اے پی سی آر نے مل کر بنایا تھا تو وہاں اس این آر سی میں نام لانے کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے میں کسی تنظیم کو سب نے اپنا اپنا کنٹریبوشن دیا ہے کیا ہے وہاں کام خود وہاں ایک سو پانچ ایک سو دس تنظیمیں بن گئی تھی چھوٹے چھوٹے ادارے بن گئے تھے جو یہ کام کرا رہے تھے جس میں کچھ اپنے لوکل کرتے تھے کچھ اسٹیٹ کی سطح پر کرتے تھے کچھ نے نیشنل سطح پر بھی کام کیا ہے جس آویرنیس کا پروغام لوگوں کو توجہ دلانے کا پروغام وہاں کی تنظیمیں نے بہت کام کیا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا این آر سی میں چھوٹ پانچ لاکھ لوگ جن کا نام نہیں آیا باقی زیادہ لوگوں کا نام آ گیا وہ بھی جو نام نہیں آیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ ناموں میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی محمد احمد ہاں میرا نام ہے ہم لکھتے ہیں ایم او ایچ اے ڈبل ایم ای ڈی ایم او ایچ ڈی لکھ دیا تو انہوں نے کہے تمہارا نام نہیں تو وہ اگر حکومت اس کو کنسیڈر کرے ٹھیک سے تو کسی کا نام نہیں آئے گا باپ کے نام میں تھوڑی بھی سپیلنگ مسٹیک ہو گئی تو کہا تمہارا نام نہیں ہے تو اس میں بہت جو زیادتی حکومت کی طرف سے ہو رہے ہو یہی ہے کہ اس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو کیونکہ دیکھیں ایک نئی مصیبت ایک شخص پر آئی ہے وہ اسٹیٹلیس ہوا جا رہا ہے تو اسے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے نہ حکومتوں کی اور اس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا اس کے ڈاکومنٹس پروائیٹ کرنے ان کے ہیلپ کرنی چاہیے تھے جو لوگ وہاں کے اور کتنے کیسز ایسے آئے ہیں کیسز ہوئے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تنظیموں نے کام کیا ہے حکومت کو اور لیبرل ہو کر اس میں کام کرنا چاہیے تھا صحیح بات تو یہ ہے کہ نارسی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں ڈیٹریشن سینٹر کے بارے میں جو میڈیا ریپورٹس آئی ہیں وہ بہت ہی چوک آنے والی ہیں اور اس کے ویسے لوگ کافی شوق ہیں دیکھ کر کے تو کیا آپ کی ایسے کسی بندے سے ملقات ہوئی کسی ایسے آدمی سے جو ڈیٹریشن سینٹر سے متاثر ہویا اس کے فیملی میں کوئی ڈیٹریشن سینٹر کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اس کا کوئی مینوبل نہیں ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے وہ جیل بھی نہیں ہے جیل بھی ہے تو وہاں جو کوئی جاتا ہے تو اس پر کتنی پریشانی آتی ہے آپ یہاں سے اندازہ نہیں لگا سکتے اور جس طرح جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کا ڈیٹریشن میں ڈالا گیا ہے جو ڈاؤٹفل ہے شوہر ڈاؤٹفل ہے تو جیل میں چلا گیا اور بیوی باہر ہے بیوی اندر ہے اور شوہر باہر ہے تو اس طرح کے جو کیسے سوائے بہت تکلیف دے ہیں تو اس نے ان کی جو صورتحال وہاں ہے نہ ان کو کھانا ٹھیک سے ملتا ہے نہ رہنے کا مسئلہ ہے تو ایک دو ہزار آدمی جو تقریباً ہیں وہ بہت خراب پوزیشن میں ہیں وہاں اور ان کو فوراں نکلنا چاہیے وہ ڈیٹریشن کا امپ میں دالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑی مصیبت میں آم ڈالے یہ ابھی ریپورٹ آئی تھی کہ ڈیٹریشن سنٹر میں چھبیس لوگ کی موت ہوئی چھے مہینے میں بھائی یہ چھبیس کی ریپورٹ ہوگی لیکن کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں وہ ریپورٹیں نہیں آتی ہیں اور مریں کیونے آپ کو ٹھیک سے کھانے کو ان کو نہیں ملتا ہے ٹھیک سے ان کا رہائش کے انتظام نہیں ہوگا جو پروسس ہے جو پریشانی جو آ رہی ہے یہ مسئبت آنے والی سر پر ہے تو اس سلسلم کچھ تیاری کی جا سکتی ہے جس میں اپنی کچھ پریشانی کم ہو کچھ ڈاکومنٹیشن میں دیکھیں مسلمانوں سے تو میری یہی ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں پراپر ہو اور تیاری بھی کریں پروٹسٹ بھی کریں پروٹسٹ ان کا حق ہے آئین کے دائرے میں رہ کر کسی قانون کے خلاف خود حکومت خلاف مظاہرہ کرنے کا حق ہے امن اس سے کریں شانتی پورا کریں کوئی کہیں پر وائلنس نہ ہونے بائے ہوشیار بھی رہیں وہ آپ کو وائلنس خود کر سکتے ہیں اور آپ پر اس کا الزام لگا سکتے ہیں تو اس سے بہت ہوشیار رہ کر پروٹسٹ ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور دیکھیں پروٹسٹ کے بہت فائدے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اب ہندوستان کے اس قانون کی لوگوں کو معلومات ہی صرف نہیں ہوئی لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں باہر کے لوگ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں نے بھی بہت تشویش کا اظہار کیا یہ خود ڈسکریمنیٹری ہے ہمارے یہاں دیکھیں آئین کی جو چیزیں اس میں یہی ہے کہ آدمی کو جسٹس ملے ایکوالیٹی سب لوگ برابر ہیں اس کے نظر میں تو سب لوگ برابر ہیں تو آپ ڈسکریمنیٹری قانون کیوں بنا رہے ہیں روزانہ خبریں پانے کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دمائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کریں اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک سپا لائک کریں ملتے ہیں گلے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ سلام علیکم